اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجہ اجمعین ان اللہ وملائکتہو یسلونہ علی النبی یا ایو اللذین آمنوں صلی علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجہ اجمعین اللہزین آمن رسول النبی الامیت یا اللذین اجدونہ مکتوبن اندہم فی طورت والانجیل پیروی کرو میرے رسول میرے نبی امی کی جس کا ذکر طورت اور انجیل میں بھی ہے اس کے ساتھ ہی نبی کے وسیع میں اپنے مولا آج امام رضا کی ولادت کا دن ہے اور آپ کے فصائل میں کچھ بیان کروں گی کچھ موجزات میں بیان کروں گی اور آج کے دن ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں امام سمانہ کو بنجتن پاک کو اور خصوصا میں اپنے مولا امام موسیٰ قاظم اور جناب نجمہ خاتون کو کہ آج جنت کی ہوروں نے بھی بہت خوبصورت لباس پہنے ہیں آج جنت بھی خوشبوں سے مسید بکری ہوئی ہیں خوشبوں یہ چاروں طرف ہیں اور آج سب لوگ آ کر مولا کو مبارک بات دینے آ رہے ہیں کیونکہ آج امام رضا اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں امامت کے سلسلے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بارہ امام ہے لیکن ان سلسلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی امام کو مانتے ہیں اور باقی گیارہ کو نہیں مانتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چوتھے کو مانتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پانچویں کو مانتے ہیں اور کچھ اس طرح سے چھٹے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آٹھویں امام سے جو پہلا ہے اس میں ساتویں امام تک کو کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں لیکن آٹھویں امام سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں وہ بارہ امام تک سب کو مانتے ہیں پھر آپ سلطان عرب والا جم ہیں آپ غریب الغربابی ہیں میرے یہ وہ امام ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کہ آپ کی پیدایش سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا لیکن آپ نے اپنی اس پوتے کے لیے بہت اشتیاق میں تھے اور آپ نے یہ کہا کہ اس میرے بچے کا نام رضا رکھنا اور کاش کہ خداوند کریم مجھے اتنی مولت دیتا کہ میں اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا میرے مولا رضا علیہ السلام کے جن کے جو میرے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آٹھویں جانشین ہیں مسلمانوں کے آٹھویں امام ہیں اور سلسلہ اسمت کی آپ دسویں کریں ہیں آپ کی والد ماجد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب ام البنین جنہیں نجمہ بھی کہتے ہیں اور آپ کی والدہ کے لیے سب کا یہ کہنا ہے کہ آپ اقل و دیانت کے لحاظ سے عفظ النساء تھیں جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی کا فرمان یعنی جناب حمیدہ خاتون کا فرمان ہے کہ میں نے نجمہ خاتون سے بہتر کسی عورت کو نہیں پایا اور حمیدہ خاتون رحمت اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے جناب میں جناب رسول خدا خواب میں تشریف لائے میرے اور انہوں نے فرمایا کہ نجمہ خاتون کی شادی امام موسیٰ قاظم سے کر دو کیونکہ ان سے انقریب ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جو کہ میرا وارث ہوگا میرا وسیع ہوگا حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ علم و حکمت سے بھرپور تھے اور آپ کی روح زمین پر کوئی آپ کی مثال و نظیر نہ تھی میرے مولا آج کے دن آپ کی ولادت کا دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے آپ بارہ اماموں میں تیسرے علی ہیں کیونکہ پہلے امیر المومنی حضرت علی علیہ السلام دوسرے امام زین العابدین علی بن الحسین اور تیسرے آپ علی بن موسیٰ قاظم علیہ السلام ہیں امام موسیٰ قاظم علی بن موسیٰ رضا کو اپنا وارث قرار دیا تھا اور ام میں یہ کہتی ہوں کہ آج کے دن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر آپ میں دیکھتی ہے اور اپنا فرقی مبارک کو آسمان کی طرف بلند کر اور پھر آپ نے کچھ الفاظ ادا کیے جیسے آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں اور پھر جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ اس دنیا میں تشریف لیا ہیں آپ تشریف لائے اور آپ نے جناب علی رسا کے دان کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور بہت خوشی کا اظہار کیا تمام اہلِ بیعت نے اور آپ کا نام علی رکھا آپ عالمِ آلِ محمد ہیں آپ کا لقب رضا ہے آپ کا لقب رضا کیوں ہے آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں خداوندِ عالم رسولِ اکرم اور آئیمہِ تاہرین حتیٰ کہ جو آپ کے مخالب بھی تھے وہ بھی آپ سے ناراض نہیں تھے اور اس وجہ سے کیونکہ سب آپ سے راضی تھے آپ کو رضا کا خطاب دیا گیا آپ کی پرورش آپ کے والدِ بزرگوار کی سائے میں ہوئی اور تقریباً تیس سال آپ نے اپنے والد کے ساتھ گزارے آپ کی زندگی کے جو وقت تھا جو آپ نے گزارا اس میں جو بادشاہ تھے وہ منصور دنوانقی تھا مہتی عباسی حادی حارن رشید امین عباسی پھر مامون رشید آپ کے بابا حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومتِ وقت جس کی باگ ٹوڑے اس وقت حارن رشید عباسی کے ہاتھوں میں تھی آپ کو آزادی کی سانس نہ لینے دیکھی اس وجہ سے آپ نے اس بات کو جب آپ مدینے میں تھے موسیٰ قاسم علیہ السلام تو آپ نے امام علی رضا کی وسائیت اور جانشینی کا اعلان فرما دیا تھا اور ایک وسیعت نامہ تحریرن بھی مکمل فرمایا تھا جس پر مدینے کے معزز لوگوں کی جو تقریباً تعداد میں ساٹھ تھے ان کی گواہی لکھی گئی تھی امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی وفات کے بعد امام رضا علیہ السلام کے دور امامت کا آغاز ہوا اور میرے مولا امام رضا نے بہت تکلیفیں اٹھائیں ہیں کیونکہ امام رضا علیہ السلام علیہ السلام کے لیے مشکل وقت یہ تھا کہ حارن رشید اہلِ بیت کو دنیاوی طور سے بلکل پسند نہیں کرتا تھا اور وہ ان کی مخالفت اندرونی طور سے کرتا رہتا تھا ایک دفعہ جب آپ حج کے لیے گئے ہیں تو حارن رشید حضرت اور امام علی رضا علیہ السلام حج کے لیے مکہ موسیٰ تشریف لے گئے حارن رشید بھی حج کے لیے آیا ہوا تھا جب حج کے بعد آپ خانہ کعبہ میں داخلے کے بعد امام علی رضا علیہ السلام ایک دروازے سے اور حارن رشید دوسرے دروازے سے نکلے تو امام نے فرمایا کہ یہ آج ہم ایک دروازے سے اور وہ دوسرے دروازے سے نکلنے والا جو ہم سے دور جا رہا ہے انقریب تو اس میں ہم دونوں ایک جگہ ہوں گے یعنی آپ نے اپنی شہادت کا اور اپنی قبر کا بھی اعلان کر دیا میرے مولا کے اخلاق اور عدات ایسے تھی آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی مجلس میں سب لوگ پیٹھے ہوتے تھے تو جب تک بات کوئی سوال کرنے والا جب تک اپنی سوال کو ختم نہ کر لیتا تھا اپنی بات کو ختم نہ کر لیتا تھا اور جب وہ بات اپنی ختم کر لیتا تھا تب آپ اپنی طرف سے آغاز کلام فرما دیتے اور اگر کوئی حاجت روائی کیلئے آتا تھا تو آپ حد تل مقدور کوشش کرتے تھے کہ آپ اس کی حاجت روائی کریں کبھی آپ میفل میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تھے کبھی تکیہ لگا کر نہ بیٹھتے تھے کبھی آپ قہقہ لگا کر ہر کس نہ ہستے تھے بلکہ آپ صرف تبصم فرمایا کرتے تھے جیسے کہ آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے تھے اور جب آپ کھانا کھایا کرتے تھے تو آپ کا اخلاق اور انکساری کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنے دسترخان پر اپنے دربان تک کساتھ بٹھا لیتے تھے آپ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اکثر راتوں کو شام سے صبح تک شب زاری کرتے تھے اکثر اوقات روزے سے ہوتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی کم از کم تین روزے ضرور رکھا کرو ہر ماہ میں امام رضا علیہ السلام ایک دفعہ آپ ہمام میں نہانے کیلئے گئے تو وہاں پہ ایک شخص جند میں نامی آگیا اور اس نے بھی نہانا شروع کیا اور دوران غسل اس نے امام رضا سے فرمایا کہ میرے جسم پر پانی دالیے آپ نے کچھ پرانی مانا آپ نے پانی دالنا شروع کیا اتنے میں ایک شخص اور آگیا اور اس نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تم نہیں جانتے کہ یہ وقت کے امام ہے یہ امام رضا علیہ السلام ہے تو وہ پہروں پہ گر پڑا اور معافی مانگنے لگا میرے مولا جیسے میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے تھے دسترخان بچتا تھا تو آپ اپنے دربان تک کو ساتھ بٹھاتے تھے آپ ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے دسترخان بچھایا آپ نے اپنے تمام غلاموں کو جن میں حبشی بھی شامل تھے بلا کر بٹھا لیا تو کچھ صحابی نہیں جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا مولا انہیں علیہ دا بٹھلائیں تو آپ نے فرمایا سنو سب کا رب ایک ہے اور ماباب آدم و حوہ بھی ایک ہیں اور جزا و سزا اور عمال پر معقوب ہے تو یہ کیا کہ آپ ان کو علیہ دسترخان لگوا کے دیں گے نہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے اور آپ کے جو خادم جاسر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے مولا کا فرمان تھا کہ اگر تم لوگ کھانا کھا رہے ہو تو میری تعظیم کو بالکل نہ اٹھنا اور کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی مولا سے کہہ دیا کرتے تھے کہ مولا ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے جب آپ نوکر کھا رہے ہی ہوتے تھے تو آپ نے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ نہیں اٹھنا میرے مولا علیہ السلام کی بہت سی کرامات ہیں جو میں بیان کروں گی آپ نے ایک شخص کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ جب وہ آیا تو آپ نے کہا درنا نہیں موت برحق ہے تو وسیعت کر لے اور آپ کے اس فرمانے کے تین دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا اسی طرح سے میرے مولا کہتے ہیں کہ ایک دن ایک تاجر کو کرمان کے رستے میں ڈاکون نے پکڑا اور اس کا سارا مال و مطا چھین لیا اور اس کے موں میں اس درجہ برف بھڑ دی کہ اس کی زبان اور اس کا جبڑہ ناکارہ ہو گیا اس نے بہت علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا پھر ایک دن وہ امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں آیا اور کہا مولا میرے چپڑا کام نہیں کر رہا میں کیا کروں اور یہ سوچ کے کہ وہ آج جائے گا مولا کے پاس وہ اس رات مولا کے پاس نہ جا سکا اور جب وہ رات کو سو گیا تو خواب میں کیا دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں اور انہوں نے فرمایا کہ زیرہ اور نمک کو پانی میں بھگو کر تین چار پار قرارہ کرو انشاءاللہ تمہیں صحت ہو جائے گی اور جب دوسرے دن یہ مولا کے خدمت میں کیا اور کہا کہ مولا میرے یہ جبڑے کا حال ہے تو آپ نے فرمایا میں نے تو تم کو خواب میں بتلا دیا تھا تو وہ شخص کہتا کہ میں یہ حیران تھا کہ خواب کی بہت بھی امام جانتے ہیں اور امام نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں خواب میں علاج تمہارا بتا دیا ہے اسی طرح سے ابو اسمیل سندھی کہتے ہیں کہ میں مولا کے پاس آیا تو مجھے عربی زبان نہیں آتی تھی اور اس وجہ سے میں مولا سے زیادہ کیونکہ میں سندھی تھا اور مجھے سندھی زبان آتی تھی میں بات نہیں کر سکتا تھا آپ سے کہا کہ مولا میں آپ کی زبان نہیں سمجھتا ہوں تو آپ نے اس کے لبوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اور اس طرح سے اسے عربی بہت اچھی آنے لگی میرے مولا کا علمی کمال بہت ہے آپ کا علم کیونکہ آپ کو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ تو عالمی آل محمد ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ دونوں نے علم کو بہت وسط دی اور اس کے بعد میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے محمد رشید جب تک پر بیٹھا تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا فصل بن سہل سے کہ یہ بتاؤ کہ اب تو مجھے کسی سے ڈھر نہیں ہے اس نے کہا نہیں ایک آپ کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو امام رضا کا خیال کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ وہ کس لیے اس نے کہا کہ نہیں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی بہت بیعت کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ چونکہ مام رشید نے کہا کہ امام موسیٰ قاظم کے انتقال کے بعد لوگ مجھ سے بہت اور میرے حاران رشید سے یعنی کہ بہت منحریف ہو چکے تھے کہ کوئی اب ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے کہ لوگ مخالف ہو جائیں تو اس نے بہت اقل مندی کی اور اس نے کہا کہ امام کو خط لکھو اور اس نے امام کے لیے بہت عزت کے ساتھ فصل بن سہل نے خط لکھا اور کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جب میرے مولا کے پاس وہ خط پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ بڑی عزت کے ساتھ آپ کو بلا رہے ہیں دیکھیں اس نے کس طرح سے لکھا ہے اور اس خط کے نیچے تقریباً چالیس ہزار لوگوں کے دستہ خط بھی تھے تو یہ تو آپ کو بہت عزت کے ساتھ بلا رہا ہے تو میرے مولا نے کہا تھا کہ مجھے میرے جد نامدار نے خواب میں تمام نتائج جو سے باخبر کر دیا ہے تو جو ان کے صحابی تھی سلمان انہوں نے کہا مولا ہی تو خوشی کا موقع ہے آپ کیوں پریشان ہیں آپ نے کہا میرے جد نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس خط میں میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں میں معمول ان کے خاتوں ہی شہید ہوں گا اور پھر آپ خورہ سان کے لئے روانہ ہوئے جب آپ روانہ ہوئے تو رستے میں آپ کو چند ہرن نظر آئے اور وہ ہرن آپ کے چاروں طرف بیٹھ کے اور کہا کہ مولا یعنی کہ میرے مولا تو ہر پرند اور ترین اور جانور کی زبان جانتے ہیں یعنی انہوں نے بھی فریاد کی کہ مولا آپ نہ چاہیں میرے مولا جب نیشہ پر پہنچے ہیں اور آپ نے وہاں پر پر سلسلت زہب جیسے حدیث لکھوائی ہے جیسے سونے کی چین بھی کہتے ہیں میرے مولا رستے میں جگہ جگہ رکھتے ہوئے آ رہے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ آپ خورا سان جب پہنچے ہیں تو وہ یکم رمضان کتنج جیسے ہی آیا اس وقت مامون نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی حد بنانا چاہتا ہوں جانشین بنانا چاہتا ہوں اور بڑی شان و شوقت اور عزت کے ساتھ یہ تقریب عمل میں لائے گی اور جب تقریب یہ ہو رہی تھی میرے مولا نے بیٹھ لیا تو اپنے آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا اور آپ نے ہاتھ بلند یعنی کہ اپنی ہتھیلی کی پشت آپ کے چہرے کی طرف تھی اور ہتھیلی جو تھی وہ آپ نے لوگوں کے سامنے کی سب لوگ آتے رہے اور انگوٹے سے شروع کرتے تھے اور چھوٹی انگلی پہ ختم کرتے تھے ایک جوان آیا اس نے چھوٹی انگلی سے شروع کیا اور انگوٹے پہ ختم کیا میرے مولا نے کہا جتنے لوگوں نے بیعت کیے غلط کی صرف اس بچے نے صحیح بیعت کی ہے اس لڑکے نے صحیح بیعت کی ہے میرے مولا رضا علیہ السلام اس کے پاس تھے مامون دل میں تو آپ کے لئے محبت نہیں رکھتا تھا ظاہری محبت تھی ابھی ولی اہدی کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایتنا موقع آ گیا مامون نے حضرت سے کہلا بچے کہ آپ سواری پر جا کر لوگوں کو نماز عید پڑھائیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلی کہا کہ میں باہشیت اور حکومت کے کسی کام میں حصہ نہیں لوں گا اور نہ اس کے قریب جاؤں گا اس وجہ سے تم مجھ کو عید کی نماز سے دوری رکھو اس نے کہا نہیں آپ عید کی نماز کے لئے جائیں جب آپ کے بار بار اس شخص نے اس مامون نے اسرار کیا کہ آپ عید کی نماز کے لئے جائیں تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے میں عید کی نماز کے لئے تو جاؤں گا لیکن میں جاؤں گا بلکل ایسے ہی جیسے کہ میرے جد عید کی نماز کے لئے جائے کرتے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اسی طرح جائیں جیسے کہ آپ کے جد عید کی نماز کے لئے جائے کرتے تھے اب جب آپ نے یہ سن لیا اور اس نے بلایا اس طریقے سے کہ آپ ایسی جائیں جیسے کہ آپ کی جج جاتے تھے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیا تھا کتنے حسین میرے مولا تھے آپ نے تیاری کی اور وہی جو تمام چیزیں آپ کو ورسے میں ملی تھی آپ نے ثبتن کرنی شروع کی عید کا دن تھا لوگ عید کے روز سڑکوں پہ چھتوں پر حضرت کی سواری کی شان دیکھنے کے جمع ہو گیا ایک بھیڑ لگ گئے تھی عورتیں لڑکے سب کو آرزو تھی کہ حضرت کی زیارت کریں آفتاب نکلنے کے بعد حضرت نے غسل کیا کپڑے بدلے صفید امامہ سر پر باندھا اتر لگایا اسا ہاتھ میں لیا اور میں یہ کہوں کہ آج اولانا محمد آجئے آج ایک محمد تیار ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرے پر کس قدر نور تھا یہ وہی نور والا چیرہ آپ کے وسیقہ بھی تھا کہ حدیثیں کے سامنے ہیں کہ جناب فاطمہ تزیرہ سیدتن نساء العالمین فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا نے چادر ہوڑی تو دن کا وقت تھا لیکن میرے بابا کا چیرہ اس چودویں رات کے چاند کی طرح اس چادر کے اندر سے بھی چمک رہا تھا اور آپیں دیکھیں کہ ہم دن کی روشنی میں اگر لائٹ چلاتے ہیں تو سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ روشنی نظر نہیں آتی سورج کی روشنی اس روشنی پر غالب آ جاتی ہے تو اتنے نور والا چیرہ ہے میرے رسول کا اور ایسے ہی آپ کے وسیقہ ہے آپ نے جب صفید امامہ سر پر باندھا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑی ہیں آپ نے ایتر لگایا آپ نے نالین پہنی اور اسا ہاتھ میں لے کر عید کا جانے پر اماتا ہوئے اور آپ نے نوکروں اور غلاموں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی غسل کر کے کپڑے بدلو اور اس طرح پیدل چلو یعنی آپ نے جوتیں نہیں پہنے اس انتظام کے بعد حضرت گھر سے باہر نکلے آپ نے کپڑوں کو سمیٹ لیا ننگے پاؤں تھے آپ دو تین قدم چل کے کھڑے ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف پلند کر کے کہا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جیسے آسمان کی مخلوق کے آسمان آپ یہ دیکھیں کہ آسمان کی طرف عرش ہے سات آسمان ہیں جنت ہے ملائکہ ہیں روح قص ہے یعنی سب کو یہ کہا اور سب نے ادھر سے ایسے ہی جواب دیا اللہ ہو اکبر حضرت کے ساتھ جو نوکر تھے غلام تھے اور فوج کے سپاہی تھے انہوں نے بھی کہا میرے مولا کیا ایسا لگتا تھا کہ میرے مولا تکبیر کہتے تھے تو درو اور دیوار اور زمین اور آسمان سے حضرت کی تکبیر کا جواب سنائی دیتا تھا جب آپ گھر سے باہر نکلے تھے تو جو سپاہی آئے تھے آپ کو لینے کیلئے کیونکہ مامون رشید نے کہا تھا کہ بہت استقبال کرتے ہوئے لے کے جانا آپ کو سواری پر بٹھا کر لے کر جانا لیکن آپ نے سواری کا بھی انکار کر دیا اور جو سپاہی آئے تھے وہ گھوڑوں پہ سوار تھے تو انہوں نے جب امام کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ ننگے پیر ہیں اور آپ پیدل جانے کو تیار ہیں آپ نے سواری کا انکار کر دیا ہے تو ان لوگوں نے بھی سواری سے نیچے آ گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ امام ننگے پیر ہیں تو اپنی چھوڑیوں سے اپنی جوتیوں کے تسمیں کار دیئے اور ننگے پاہ ہو گئے جب آپ شہر میں آئے ہیں اور آپ نے تکبیر کی ہے تو لوگ آپ کو دیواناوار چھتوں پر جو بیٹھے تھے عورتیں بچے بیٹھے تھے سب آپ کو دیکھ رہے تھے گلیاں بھری ہوئیں تھیں وہ آپ کو دیکھ کر چیک چیک کر رونے لگے کیونکہ آپ ولی اہد تھے آپ عام پبلک میں نہیں آتے تھے لوگوں کو آپ کو دیکھنے کا ایک اشتیاغ تھا آج مولا کے چہرے کی زیارت ہو رہی تھی آج رسول کے چہرے کی زیارت ہو رہی تھی وسیع رسول کے چہرے کی زیارت ہو رہی تھی لوگ چیک چیک کر رو رہے تھے ایک شور تھا ایک قرآن برپا ہو گیا اس کے خبر مامون کو کی گئی فوراں کہ امام جیسے ہی نکلے ہیں شہر کے اندر پہنچے ہیں ابھی مسجد عید کا بہت دور ہے لیکن لوگوں کی حالت بہت غیر ہے لوگ آپ پہ بہت فریفتہ ہو رہے ہیں اور لوگ جیسے آپ تکبیر کہتے ہیں لوگ چیک رہے ہیں اور ایک قرآن تو فضل بن سہل پاس بیٹھا تھا اس نے فوراں نہیں کہا کہ اگر امام رضا اسی حالت میں عیدگاہ تک پہنچ جائیں گے تو تم یقین مانو کہ لوگ تم سے منحریف ہو جائیں گے اور سب لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے بچیں گے تو فضل بن سہل کی اس بات کو سن کر معمون نے اپنے پاس سے ایک شخص کو میرے مولا کے خدمت بھیجا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جو آپ سے عیدگاہ جانے کیلئے کہا ہے آپ کو زہمت ہو رہی ہے آپ ننگے پیر ہیں اور گرمی ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ واپس آ جائیں میں آپ کی اس مشقت کو پسند نہیں کرتا آپ عیدگاہ جانے کی زہمت نہ فرمائیں وہ شخص جو پہلے نماز عید پڑھاتا ہے وہی پڑھا لے گا یہ سن کر میرے مولا وہاں سے واپس تشریف لائے اور نماز عید نہ پڑھا سکے معمون رشید مانتا تو تھا مولا کو لیکن اس کے دل میں جو یہ غبار تھا جو یہ خیال تھا کہ کس طریقے سے میں جہاں پہ بھی مولا کو میں لوگ دیکھتے ہیں مولا کے عاشق ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ مولا علم میں بہت عبور ہے کوئی ایسا انتظام کریں فضل بن سہل سے کہا کہ جو یہ معلوم ہو کہ خدا نہ خواستہ ناؤسو باللہ مولا کا علم دوسرے لوگوں سے کم ہے اس نے یہ ترغیب دی کہ آپ ایسا کریں کہ ہر دین کا ایک قابل جو شخص ہے وہ بلائیں عالم بلائیں اور پھر ان سے مولا کا مناظرہ کروائیں اور جب مولا ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ دیکھو جس مولا کو تم چاہتے ہو ان کے پاس علم کی کتنی کمی ہے مامون کو یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے کہا کہ تم جتنا پیسہ لگتا ہے لگاؤ اور جتنی دولت خرچ ہوتی ہے خرچ کرو مجھے منظور ہے یہ بات سن کے فصل بن سہل نے مختلف دین کے لوگوں کو بڑے بڑے عالموں کو بلائیا اور مناظرے کی تاریخ کا اعلان کر دیا اب جب ظاہر ہے کسی کو بلائی جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آتا ہے ان میں جو تھے جاسلیگ تھا راسل جالوت تھا اور آگ کی پوجا کرنے والے بھی تھے نستاس رومی بھی تھا اس طرح بہت سارے انہوں نے لوگوں کو بلائیا امام رضا علیہ السلام جو آپ کے پاس ایک شخص رکھا ہوا تھا مامون نے خصوصی طور پہ اس کا نام نوفلی تھا وہ آیا امام کے پاس اور اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ کو دربار میں جانا ہے اس طرح سے مناظرے کے لئے تو نوفلی جو تھا یہ عراقی تھا وہ مولا کے پاس رہتا تھا اور دیکھتا تھا مولا کی نگرانی کرتا تھا اور ہر روز مولا کی جو بات ہوتی تھی وہ امام رشید کو جا کے بتایا کرتا تھا کہ سارا دن مولا کیا کام کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ مولا نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور پھر تسبیحاتیں خدا روزہ رہے ہیں تو جاتے ہیں آپ نے کہا اچھا تو تمہیں کیا خوف ہے تو اس نے کہا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے مجھے امید ہے کہ خدا آپ کو ان پر کامیابی عطا کرے گا لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ کسی بات کو بھی گھوم پھر ایسا گھوم آ پھرا کے بات کرتے ہیں کہ انسان جواب نہیں دے سکتا ہے مولا نے نے کہا اچھا تمہیں پریشانی ہے تو نوفلی کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ معمون کس وقت شرمندہ ہوگا تمہیں معلوم بتاؤں نہیں ہے کہ کس وقت وہ شرمندہ ہوگا اس نے کہا ضرور بتائیں کیونکہ اب وہ معمون سے زیادہ نوفلی میرے مولا سے پیار کرتا تھا اور نوفلی نے ایک بات اور کی مولا وہ مختلف زمانوں کے ہیں آپ کو صرف عربی آتی ہے آپ نے کہا اچھا یہ بات بھی ہے کہ وہ مختلف زبانوں کے ہیں آپ نے فرمایا نوفلی ہم آلِ محمد ہیں اور میرے جت نے مجھے آلِ محمد کا ہے اب تم دیکھنا جس وقت میں اہلِ توریت کو ان کی توریت سے اہلِ انجیل کو ان کی انجیل سے اہلِ زبور کو ان کی زبور سے اور سائبین کو ان کی عبری زبان سے اور پارسیوں کو ان کی پارسی زبان سے اور رومیوں کو ان کی رومی زبان سے لا جواب کر دوں گا ان کی دلیلوں کو باطل کر دوں گا اور دیکھنا وہ میری تقریر کو پسند کریں گے تو معمون کو اس وقت معلوم ہوگا کہ جس مسئلہ پر وہ بیٹھا ہے وہ اس کا حق نہیں اور وہ اس وقت معمون شرمندہ ہوگا اور پھر امام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ الالی اللہ سین دوسرے دن تر بار کو سجایا گیا یہودی عالم آگئے عیسائی عالم آگئے اب جب راسل جالود جو یہودی عالم بیٹھا ہے سارے اپنی اپنی کرسیوں پہ جمع ہیں اچھا معمون اپنی جیسے کہتے ہیں ہیڈن چک سے پاس نہیں آتا تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں ہی چاہتا ہوں کہ آج امام آئی نہ تو کوئی پردہ نہ ہٹا نہ اور میرے امام جس وقت چلے ہیں آپ کی شان کیا ہے آپ کے قدموں کے بوسے تو زمین لے رہی تھی کیونکہ تراب ہے اور آپ ابو تراب کے بیٹے ہیں جیسے جیسے قدم رکھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے زمین بوسے لے رہی یہ وسیع رسول ہیں فرشتے آپ کے ساتھ ہیں ہلکی ہلکی ہوا نے چلنا شروع کر دیا اور جیسے ہی میرے مولا دربار کے نستیق پہنچے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے صحابی بھی ہیں آگو نوفلی بھی ہے کسی تربان کو جو حکم تھا کہ پردہ نہیں ہٹانا کسی نے پردہ نہیں ہٹایا ایک تیس ہوا کا جھوکا آیا اور پردہ اٹھ گیا امام دربار میں داخل ہوئے اور جیسے امام امام کا روب تھا جلال تھا کہ اس آپ کے چہرے پہ وہ نور تھا کہ مامون رشید اپنے تخت پر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا مرحبا جیسے مامون رشید کھڑا ہوا سارا دربار کھڑا ہو گیا وہ جتنے مناظرہ کرنے والے آئے ہوئے تھے وہ آکے کھڑے ہو گئے تو مامون رشید نے کہا کہ آپ میرے برابر آکر بیٹھیں آپ نے فرمایا نہیں ہم صاحب ممبر ہیں ہمارے لئے ممبر لگاؤ ممبر لگایا گیا اب پھر کہا کہ آپ کا تعرف کروایا اور کہا کہ یہ میری چچا زیاد بھائی ہیں اور یہ بھی عالم ہیں عالم ہیں اور آپ جو یہودی عیسائی پارسی مجوسی نصرانی جو بھی ان سے سوال کرنا چاہتا ہے سوال کریں اس کا مقصد تو یہ تھا کہ آج میں امام کو نعوذ باللہ شرمندہ کروا دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ اس امام کو اپنا امام مانتے ہو آپ نے کہا کہ تم پہلے سوال کرو تو یہودی عالم نے کہا کہ دیکھیں ایک بات ہماری جو راسل جالوت تھا اس نے کہا کہ ایک بات ہماری پہلے سننے ہم آپ کے اس بات کو قبول کریں گے جسے آپ پر سبور اور انجیل سے ثابت کریں گے یا حضرت ابراہیم وہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں سے ثابت کریں گے ہم آپ کی کتاب قرآن مجید سے اگر آپ دلیل دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پیغمبر اسلام کی نبوت کو دورہ انجیل اور سبور سے ثابت گیا دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ قرآن میں ہے قرآن کی اس آیت کی تشریح میرے امام علی رسا علیہ السلام نے کس طرح سے مامون کی تربار میں کی کہ آپ نے تورہ سے سبور سے اور انجیل سے اپنے جد کی نبوت کو ثابت کیا ہے قرآن کی گواہی کو ثابت کیا ہے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں اپنے جد کی نبوت کو تورہ انجیل اور سبور سے ہی ثابت کروں گا یہ بات سنکے وہ سب حیران تھے خاموشی چھائی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا سے پورے دربار پر ایک سناٹا ہے پنٹ راپ سائلن کوئی بھی اپنے سبان کو نہیں کھول رہا تھا آپ نے فرمایا اگر تمہارے درمیان کوئی میری باتوں کا مخالف اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بلا جی چک معلوم کر سکتا ہے اچھا یہ بات کہنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عربی زبان میں آپ کی زبان ایک عربی ہے آپ نے کہا تم سوال کرو میں تمہیں تمہاری ہی زبان میں جواب دوں گا نوفلی کہتا ہے کہ جب میں نے مولا کو دیکھا اور مولا حاضر ان میں بیٹھ چکے تھے اور مولا کی تعظیم کے لئے لوگ اٹھے اور پھر امام رزا جب تشریف لائے تھے اور تمام ساری کاروائی میں دیکھ رہا تھا اور پھر وہاں پہ جو یہودی تھے اور عیسائی تھے جاسلیک ان سے بھی معمون رشید نے یہ کہا تھا کہ تم بھی ان سے بحث کرو تو جاسلیک نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں آپ نے کہا کہ میری زبان میں آپ نے فرمایا بلکل جاسلیک نے حضرت امام رضا سے سوال کیا حضرت عیسیٰ کی نبوت اور انجیل کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے امام رضا نے فرما میں اس عیسیٰ کی نبوت اور نے اپنے بعد ایک نبی کی آمد کی خبر دی ہے اور اس عیسیٰ کی رسالت تو پیغمبری اور اس کی کتاب کی گواہی نہیں دیتا جو کہ حضرت محمد کی نبوت کا اطراف نہیں کرتا تو اس نے کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گواہی دی ہے یعنی کہ آپ اس کی گواہی کے لیے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے امام نے فرمایا بلکن دو گواہوں کی ضرورت ہوتی تو جاسلی کہنے لگا تو محمد کی نبوت پر اپنی ملت کے علاوہ ایسے دو گواہ پیش کرو جن کو نصارہ بھی قبول کرنے امام رضا علیہ سلام نے فرمایا کیا تم اس شخص کی گواہی قبول نہیں کروگے جو حضرت مسی کے نزدیک عادل ہے یعنی جسے حضرت مسی بھی حضرت عیسی بھی عادل سمجھتے ہیں جاسلی کہ اکتم خاموش ہوگیا اور امام کے چیرے کے طرف دیکھ کہنے لگا وہ شخص کون ہے آپ نے کہ یوہنہ دل علیہ بارے میں تمہارا کیا خیال ہے مسی یوہنہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے جاسلی نے کہا ہاں واقعی مسی یوہنہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے امام رضا علیہ سلام نے فرمایا اس بیت میں میں یہ بتا دوں کہ طورہ زبور انجیل اب جو سے ہم بائبل کہتے ہیں یہ ان تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے جسے بائبل کہا جاتا ہے تو جب آپ نے فرمایا کہ یوہنہ کو تو حضرت مسی بہت چاہتے تھے تو جاسلی نے کہا ہاں امام رضا علیہ سلام نے فرمایا دیکھو میں تم اپنی کتاب کے صفحے تو کھولو اور میں بتاتا ہوں کیا انجیل میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یوہنہ نے کہا کہ مسی نے بھی مجھے دین محمد عربی کے خبر دی ہے اور ان کی اور مجھے اور ہواریوں کو بشارت دی ہے کیا یہ بات یوہنہ نے نہیں کی اس نے کہا ہاں یہ بات یوہنہ نے کی ہے کہ مسی نے ایک نبی کی بشارت دی ہے اور پھر ایک تم کہتے ہیں لیکن ان کے ظہور کا وقت معین نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر کوئی انجیل کا عالم آئے اور اس کی عبارت پڑے تو تم قبول کر لوگے یعنی ایک تو آپ نے دو گواہ اس نے مانگے تھے تو ایک گواہ تو آپ نے یوہنہ دیا جس کو حضرت مسیح یعنی حضرت عیسی بھی مانتے تھے اور پھر اب اس نے کہا کہ اگر کوئی انجیل کا عالم آئے اور اس کی عبارت پڑے تو قبول کر لوگے اس نے کہا ہاں میں قبول کر لوں گا آپ نے نستاس رومی کو مخاطب کر کر فرما یا کیونکہ یہ انجیل کے عالم تھے ان کو انجیل کی تیسری کتاب مکمل طریقے سے یاد دی یہ ان کا خیال تھا کہ ان کو تیسری کتاب یاد ہے اس لئے یہ بڑے فخر کرتے تھے تو امام رضا نے نستاس رومی کی طرف دیکھ کے فرمایا کیا تمہیں انجیل کے تیسری کتاب یاد ہے اب ظاہر امام کے سامنے یہ کچھ بول نہیں سکتا تھا اس نے فورا نفی میں جواب دیا کہ مجھے تو انجیل کی تیسری کتاب نہیں یاد اس کے بعد میرے مولا نے راس جالوت سے کہ تمہیں یاد ہے تو اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے یعنی نستاس رومی نے مخالفت کر دی کہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن راس جالوت نے کہ مجھے انجیل کی تیسری کتاب یاد ہے آپ نے کہ انجیل کی تیسری کتاب لائی جائے اس کے بعد آپ نے فرما ہے لوگ میرے دعوے کے گواہ رہنا اب راس جالوت کے پاس کتاب ہے انجیل کی اور میرے مولا اپنی ممبر پہ بیٹھے ہیں آپ نے صفحہ کھولا اور میرے مولا نے انجیل کی تلاوت شروع کی تمام ترپار انتہائی شوق عقیطت ظاہر جو محبت رکھتے تھے وہ عقیطت بھی رکھتے تھے اور کچھ لوگ حیرت سے مولا انجیل کی تلاوت کر رہی یہاں تک کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اس میں مبارک تک جا پہنچے اور پھر آپ نے رسول جالوت کے پاس کتاب ہے اور میرے مولا زبانی سنا رہی ہے اور پھر آپ نے جاسلیق کی طرف دیکھا اور آپ نے جاسلیق اب میں تجھے مسی اور مریم کے قسم دیتا ہوں بتا انجیل سے زیادہ میں واقف ہوں یا تم اب جاسلیق پریشان ہو گیا آپ نے فرمایا دیکھو میں انجیل سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں نام محمد آتا ہے اور اب تم مانتے ہو انجیل کو یا نہیں مانتے اگر تم انجیل کو نہیں مانوگے تو ناؤس بللہ تم موسی اور عیسی کو بھی نہیں مانوگے اور اگر تم نے ان دونوں پیغمبروں کا انکار کر دیا تو تمہارا قتل واجب ہے کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا تو جاسلیق نے ایک دم اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہا میں انجیل کی تقسیب نہیں کر سکتا اب میرے مولا نے حاضرین کی طرف اپنا چیرے کو متوجہ کر کے فرمائے آپ نے تمام حاضرین کے چیروں پر نظر ڈالی اور فرمایا اب اس کے اقرار کی تم لوگ گواہی دو تمام لوگ جو بیٹھے ہو کہ یہ میری بات کا اقرار کر رہا ہے کتنی ہیں اور انجیل کے علماء کتنے ہیں اس نے کہا ہواری تو بارہ تھے تو میرے مولا نے کہا کہ ان میں سب سے بلند کون تھا ابھی جاسلیک سے پوچھا اور پھر آپ نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں ان میں لوقہ سب سے افضل تھا نصارہ کے علماء تین تھے یونہ اکبر دوم قرمیسیہ میں تھا اور یونہ دلیمی وہ شک تھا جس نے بنی اسرائیل کو آ حضرت کے ظہور کی بشارت دی تھی اور ہم بھی اس عیسیٰ پیغمبر کو مانتے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ علیہ سلم کی نبوت کی تستیق کی ہے اب وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ وہ ہستی ہے جسے مسلمان بھی مانتے ہیں دوسرے دین والے بھی مانتے ہیں تو ہمارے عیسیٰ پیغمبر حق پر ہیں آپ نے کہا نہیں میں اس عیسیٰ کو تو مانتا ہوں کہ جو میرے نبی کے نبوت کا اقرار نماز روزے کے پابند نہیں تھے جب یہ بات کی تو وہ شخص کہنے لگا جاسلی کہ میں تو تمام باتیں جو آپ نے مجھ سے کین تھی میں تو آپ کو بڑا عالم سمجھ رہا تھا لیکن آپ کا تو علم بھرم جاتا رہا آپ نے یہ بات کیا کہہ دی میں تو آپ کو بہت اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی باتیں بیان کی وہ میرے دل پہ اثر کر رہی تھی آپ کا علم میرے دل پہ اثر میرے دماغ پہ اثر کر رہا تھی لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ نماز روزے کے پابند نہیں تھے اس میں بڑی حیرت ہوئی کیونکہ حضرت عیسیٰ نے کبھی روزہ ترت نہیں کیا اور کبھی شب میں سوئی نہیں ساری شب آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور تن میں آپ روزہ رکھتے تھے کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن رسول اللہ کہتے میرے مولا نے اپنا چیرہ پلند کیا مان ہوئی تھیں تمام درپار کی نظر مولا کی جیرے پہ جمع ہوئی تھیں میرے مولا سب دیکھ رہے تھے مولا نے پور درپار پر نظر ڈالی اور پھر معمون کی طرف دیکھ مسکر کے کہا میں دیکھیں کس کے لئے روزہ نماز رکھتے تھے پڑھتے تھے ساری رات کس تو وہ عابد ہوتا ہے وہ عابد ہوتا ہے وہ کسی اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ابنے نہیں ہو سکتا تو اب جاسلی خاموش ہو گیا اب میرے مولا نے اس کے طرف دیکھ کے کہا مجھے جواب دو تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں آپ نے فرمایا کہ جناب عیسی علیہ السلام پیغمبر ہیں خدا وند کریم کے لیکن وہ ابن اللہ نہیں بلکہ وہ خدا وند کریم کے نبی الرسول ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے جاسلی میں تم سے چند سوال کرتا ہوں جاسلی اگر اگر مجھے علم ہوگا تو جواب دوں گا آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسی حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اس نے کہا ہاں اور اس وجہ سے تم ان کو کہتے ہو کہ وہ ابن اللہ ہیں کہاں بلکل اور پھر آپ نے کہا جاسلی کہ ایک بات اور ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم عیسی کے کے بعد آنے والے نبیوں کو نہیں مانتے عیسی سے پہلے والوں کو مان لیتے ہو بعد والوں کو نہیں مانتے کہا بلکل صحیح تو کہا کیوں کہ اس لیے کہ وہ موجزت جو حضرت عیسی نے دکھائے ہیں ان موجزات کی وجہ سے ہم ان کو ابن اللہ کہتے ہیں ایسے موجز کسی نے نہیں دکھائے کسی نبی نے نہیں دکھائے جاسلی کی یہ بات کہتا ہے میرے مولا امام رضا نے پھر معمون کی طرف دیکھ کہ کہاں دیکھو گواہ رہے نا کہ اس نے یہ بات کی امام ان نے سر ہلایا بالکل آپ نے کہا کہ پیغمبر یہ سب بھی حضرت عیسی کی مانت مردوں کو زندہ کرتے تھے پانی پہ چلتے تھے لیکن انہیں تو کوئی خدا نہیں کہتا تھا اور وہ عزت عیسی سے پہلے دیتے اے جاسلی کیا تم نے انجیل میں دیکھا ہے کہ مسئی نے یہ کہا ہے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں اور میرے بعد فارق علیت آئے جو کہ میری نبوت کی گواہ دے گا انجیل میں ہے یہ بات لکھی ہوئی تو کہا کہ ہاں میں نے انجیل میں دیکھا ہے کہ مسئی نے یہ کہ فارق علیت آئے گا اور میری نبوت کی گواہ دے گا آپ نے کہ یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے گا وہ ان کی گواہ دے گا کہ آپ نبی ہیں تو فارق علیت کون ہیں امام رضا علیہ السلام نے جاسل ایک سے پوچھا جب اس نے کہا فارق علیت وہ پیغمبر ہیں جو آئیں گے اور گواہ دیں گے آپ نے پھر مامون کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کو صحیح نہیں پتا میں تجھے بتاتا ہوں اور سارے دربار کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا فارق علیت میرے جد آپ نے اپنا جت اللہ ہاتھ کیونکہ اہب بھی علی ہیں آپ کا ہاتھ بھی یت اللہ ہی ہاتھ ہے آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینی پہ رکھ کے فرمائے کہ فارق علی میرے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آل و سلم ہے جن کا ذکر توریت میں ہے اور جس لی حیران رہ گیا اس کے بعد آپ نے راسل جالوت کی طرف رکھ گیا عیسی عیسائی کو جواب دینے کے بعد آپ نے راسل جالوت کی طرف رکھ گیا فرمایا کہ تم نے توریت میں حضرت موسیٰ کا یہ قول دیکھا کہ میرے بعد وہ لوگ ہوں گے جو اس شخص کے پیر ہوں گے جو کہ ناقے پر سوار ہوگا اور مستقل خدا کی ہم دو تسبیح میں مشغول رہے گا کہا ہاں میں نے یہ دیکھا ہے توریت میں میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ قول کہ میرے بعد وہ لوگ ہوں گے جو اس شخص کے پیروکار ہوں گے جو کہ ناقے پر سوار ہوگا اور مستقل خدا کی ہم دو تسبیح میں مشغول لے گا امام نے پھر جاسلی کی طرف دیکھا اب دیکھیں یہ یہودی نے سوال کہا تھا میرے مولا نے اس عیسائی جاسلی کی طرف جس کو آپ فارق لیت یعنی حضرت محمد کا بتا چکے تھے کہ تیری کتاب میں ذکر ہے آپ نے کہا کیا تمہیں کتاب شیعہ یاد ہے کیا تم نے شیعہ میں یہ پڑھا ہے کہ شیعہ نے کہا ہے کتاب شیعہ دورہتی کا حصہ ہے یہ شین این یہ علیف تو اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے تو آپ نے کہا اچھا تو تم نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کو جو خور پر سوار ہوگا اور جامعہ نور پہنے ہوگا اور اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کہ ناقے پر سوار ہوگا اور چاند کی طرح اس کا نور سارے دنیا پر چھا جائے گا یعنی دو انسانوں کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے ایک خر کہتے ہیں گھتے کو اور ایک ناقہ کہتے ہیں اونٹ کو یعنی دو انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ جو خر پر سوار ہوں گے وہ جامعہ نور پہنے ہوں گے اور جو ناقے پر سوار ہوں گے ان کا ایسا نور نکل رہا ہوگا کہ ان کا نور ساری دنیا پر چھا جائے گا جاسلی نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے آپ نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ یہ دو شخص کون ہیں تم کتاب میں پڑھتے ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ یہ دو شخص کون ہیں اس نے کہ آپ بتا دیں میرے مولا نے مسکرا کے پھر دیکھا معمون کی طرف مولا کے چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے چاہتا تھا کہ مولا کے پاس علم نہیں اور مولا بار بار مسکرا کے اور پھر سارے دربار کو طرف دیکھ کے کہتے تھے کہ دیکھو اور سنو آپ نے فرمایا پہلے جو خر پہ سوار ہوں گے اور جامعہ نور پہنے ہوں گے وہ حضرت مسیح جو کہ ناقے پر سوار ہوں گے اور چاند کی طرح ان کا نور ساری دنیا پر چھا جائے گا اس کے بعد جب اس نے یہ سنا تو آپ نے پھر فرمایا سنو حضرت عیسیٰ نے ساٹھ سال کی زندگی پائی ہے اس کے بعد میرے مولا نے راسل جالوت کی جانب رکھ گیا اور فرمایا کیا نے کہا نہیں مجھے اس سے اتفاق ہیں اور میں نے توریت میں پڑھا ہے اور پھر جاسلیق نے جب یہ تمام دلائل سن لیے تو اس نے کہا کہ میں آپ کی صداقت کا اطراف کرتا ہوں آپ نے برکت سچ کہا ہے اور راسل جالوت اور اس طرح سے جاسلیق دونوں نے اور چتریں بھی لوگ آئے تھے وہ انہوں نے آپ کی اس بات کو تمام کو تسلیم کیا اور میرے مولا نے اس مناظرے میں توریت اور انجیل سے ثابت بھی کیا اور قرآن کی اس آیت کی دلیل بھی ثابت کی میرے مولا نے تمام مذہب کے علماء کو جواب دیئے اور معمون کی بہت شرمندہ دلی دل میں ہو رہا تھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا لیکن دوسری طرف اس کے ایک دل میں یہ بھی تھا کہ مولا نے آج علم بھی اس کو بہت زیادہ حاصل ہوا علم کا تو یہ شاقین تھا آج بس اتنا ہی اور میں اپنے مولا کے کچھ فضائل اور بیان کرنا چاہتے ہوں اور اس کے لئے یہ میرے مولا کو جیسے یہ عید پھر اس نے بھیجا اور پھر اس نے مولا کو واپس بلا لیا تھا مناظر میں اس نے دیکھا تھا اور ہم یہ جان دیں کہ میرے مولا انتہائی محبت کرنے والی ہستی ہیں میرے مولا کے یہ کہنا کہ آپ تمام امامین سے لطف و کرم میں افضل ہیں یہ تو سارے کے سارے محمد ہیں یہ سارے ہی محبت کرنے والی ہستیاں ہیں اس لئے ہم کسی کے لئے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میں سے کون افضل ہے میرے مولا اپنے ظاہروں سے بہت محبت کرتے ہیں جو ظاہر آپ کے پاس آجاتا ہے آپ اس کے تواسو کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اور حس سے زیادہ عزت کرتے ہیں آپ دیکھیں اب بھی جو ظاہر جاتے ہیں ان کی میرے مولا کتنی عزت کرتے ہیں مولا تو اپنی ظاہروں میں سے ظاہر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا ہے کہ پرندوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے گمبت پہ روسے کے گمبت کے اوپر کبوتر آکے بیٹھا کرتے تھے تو انہوں نے جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے صفائی کرنے کے لئے گمبت کی صفائی کے لئے کیونکہ ظاہر ہے تمام کبوتر بیٹھ چاہتے ہیں اور پھر صفائی کرنا پڑتے تو کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ جو مولا کے گمبت پر کبوتر نہ آکر بیٹھیں اور انہوں نے یہ بڑا منصوبہ بنایا تھا رات کوئی خواب میں میرے مولا تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ یہ کبوتر بہت دور دور سے آتے ہیں میری زیارت کے لئے آتے ہیں یہ میرے ظاہر ہیں ان کے لئے ایسا مت سوچو یہ آج سے گمبت پر نہیں بیٹھیں گے اور اس کے بعد واقعی لوگوں نے دیکھا جو میرے مولا کے سامنے ہی چشمہ ہے وہاں پر کبوتر آ کر بیٹھنے لگے اور گمبت کو انہوں نے جھوڑ دیا تھا میرے مولا اپنے ظاہروں سے بہت محبت کرتے میرے مولا کا ایک ظاہر تھا یہ کہوں گی بڑا ہو جگا تھا لیکن مولا سے عشق پڑا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں کب مولا کے پاس جاؤں منابی نہ ہو گیا اور مولا کو یاد کرتا رہتا تھا ایک دن کچھ لوگ بیٹھے دی اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امام رضا کی روزی پر جا رہے ہیں وہ شخص نے کہا میں نبی نہ ہوں بڑا ہو کیا ہوں تم بس اتنا کرنا کہ جب وہاں سے آؤ تو مولا رضا کے روزی سے کچھ مٹی لے آنا وہ میں اپنی آنکھ پر لگاؤں گا وہ جب وہ واپس آیا تو مٹی لانا بھول گیا اب اس نے دیکھا کہ کافلے والے سب آکے بیٹھ گئے اور اس پوڑے سے بات کر رہے تھے اور یہ جاتے وقت اس پوڑے کو بہت تسلی بھی دیکھے گیا تھا کہ میں مٹی ضرور لے کر آنگا اب اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس کو مٹی نہ ملی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کیا کروں اس نے وہیں پہ تھوڑی سی مٹی اٹھائی پوٹلی میں ڈالی اور اس نبینا کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس نبینا نے اس جوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بھولا ہوگا اور تو مٹی لے کر آیا اس نے کہا ہاں میں مٹی لے آئے ہوں یہ مٹی لو وہ جوان کہتا ہے میری حیرت کی اس وقت یہ انتہا تھی کہ اس نے بہت عقیدت سے اس مٹی کو ہاتھوں میں لیا سینے سے لگا چیوم اس کے بعد اس مٹی کو اپنی انگلی پہ لیا اور اپنی آنکھ پہ لگا اور میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو ایک تم وہ چلا پڑھا اور سور سور سے کہنے لگا میری آنکھوں کی روشنی واپس آگئی ہے اور وہ جوان یہ حیرت میں تھا کہ یہ مٹی تو وہاں کی نہیں ہے لیکن میری مولا امام رضا علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ یہ بھول گیا تو کیا ہوا ہم دور بیٹھ کے بھی سب کے دلوں کے خال جانتے ہیں سب کے خبر رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ خبر رکھتے ہیں اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اپنے ایک عورت کا ظاہر کا ذکر میں ضرور کروں گی اس لئے کہ ہم سب لوگ بھی جب زواری کے لئے جاتے ہیں مولا کے ظاہر بن کے جاتے ہیں کوشش ہمیں یہ کرنی جائیے اپنے دل میں یہ خواہش لے کے جانے جائیے کہ مولا آپ کا چہرہ مبارک دیکھ سکیں آپ کے ذریعے کو بھی دیکھیں اور آپ کو بھی بسات خود دیکھیں اور مولا نصر بھی آتے ہیں یہ آپ کی اپنی محبت اپنی عقیدت اپنے دل کی اس تڑپ کا نام ہے مولا ضرور ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک شخص واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ان یہ حاجی تھے غلام حسین ان کا نام تو وہ کہتے ہیں کہ میں مولا مولا کے پاس چاہے کرتا تھا ایک عورت جو بہت غریب تھی اس کے چھوٹے بچے بھی تھے لیکن مومنہ بڑی تھی لیکن بہت نادار تھی اس کے پاس کچھ بھی کھانے کو بھی بہت کم ہوتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کو دیکھتا تھا کہ یہ ہر سال مولا کے پاس چاہتی تھی اور جب وہ واپس آتی تھی تو اپنے بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ سامان لے کے آتی تھی تو ہم اس سے کہتے تھے کہ تم ہر بچے کے لئے توفہ کیسے لے آتی ہو تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے تم پیسے نہیں ہوتے سارا سال تم تنگ دستے سے دن گزارتی ہو تمہارے پس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں تو اس عورت نے کہ کیوں میں مولا کے پاس چاہتی ہوں مولا کی سری کے پاس چاہتی ہوں مولا سے سارے سال میں جو باتیں ہوتی ہوں بیان کرتی ہوں میرا مولا مجھ سے باتیں کرتا ہے میری واپس آ رہی ہوتی ہوں تو مولا مجھے پیسے بھی دیتے اب اس شخص اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر اس سے مولا باتیں کرتے ہیں تو اس کے حالات کیوں نہیں بدلتے دیکھیں یہ شکر اللہ کی بات ہے کچھ لوگ محل گاڑی اور دنیا میں چیزوں کی طرف بہت رقبت رکھتے ہیں اور وہ اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری سب سے بڑی لوگ ہماری عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے امام کی نظر میں کیسا بننا چاہیے امام ہماری طرف دیکھیں ہمارے پر گاڑی ہے بڑا گھر ہے نوکر ہے چاکر رزق ہے روسی ہے سب کچھ ہے لیکن کیا ہم وہ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارا امام ہماری طرف نظر ڈالے ہمیں دیکھیں اور جب امام کی نظر آپ کی طرف ہو جائے تو پھر آپ کو یہ تمام چیزیں بیکار نظر آتی ہیں کم حیثیت نظر آتی ہیں کیونکہ یہ تو امام کے اختیار میں جتنا چاہے دے دیں مگر اس عورت کی یہی ایک چاہتی کہ میں جاؤں اگر زیارت کے لئے تو میں اپنے امام کو دیکھ ہوں جاتا وہ شخص بھی تھا حاجی غلام حسین بھی جاتا ہے اور یہ عورت بھی جاتی ہے اور جب آتی ہے تو اپنے جتنی سے ضرورت تھی جو یہ کہتی ہے کہ میں امام سے بالمشافع یعنی میں امام کو دیکھتی ہوں میں امام کو ملتی ہوں تو اس شخص کو اس بات پر یقین نہیں تھا سنگر کہ تم کیسے دیکھتی ہے تو وہ کہتی تھی جب میں امام رزاق میں جاتی ہوں اور میں زری کو پکڑتی ہوں اور زری تو مجھے مولا پیسے بھی دیتے ہیں جس میں بچوں کے لئے توفے خرید دیتی ہوں اور پھر بڑے حیران ہو کہ کہتی تم نہیں مولا کو دیکھتے تم لوگ جب امام کی زیارت کو جاتے ہو تو انہوں نہیں دیکھتے اس بات کو سن کر ہم سب خموش ہو جاتے تھے اور میں بھی خموش ہو جاتا تھا کہ بھلا امام کو کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے تو ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ نادار عورت ہے یہ مشہد جاتی ہوگی وہاں فقیری کرتی ہوگی گدائی کرتی ہوگی لوگوں سے پیسے مانگتی ہوگی اور جب واپس آتی ہوگی تو بچوں کے لئے توفے خرید کے لئے آتی ہوگی اس سال جب وہ سفر کے لئے نکلی تو کہتے ہیں کہ میں نے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ کیسے اس کو پیسہ ملتا ہے بہرحال کہتے ہیں کہ جب وہ سفر کے لئے نوانا ہوئی تو ظاہر ہے وہ پیادہ تھی یعنی پیدل وہ سفر کر دی میں بھی اس کے ساتھ چلتا چلا گیا مشہ تک پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ وہاں وہ کسی کے گھر مہمان ہوئی میں گھر کے باہر ہی کھڑا ہو گیا کہ میں نے آج اس کو دیکھ نہ ہے کہ یہ کرتی کیا فقیری کرتی ہے گتائی کرتی پیسے مانگ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا اور جب وہ حرم میں پہنچی تو مولا کی زری سے لپٹ گئی میں حرم میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ زری سے لپتی ہوئی باتیں کیے جا رہی ہے رو بھی رہی ہے کبھی خوش ہو رہی ہے اور اس طرح سے وہ باتیں کرتی رہی اور پھر وہ واپس ہوئی اور جب وہ گھر جانے کے لئے واپس ہوئی تو میں بھی واپس ہوا اور جب وہ حرم سے باہر نکل لئی تھی تو میں اس کے پاس کیا میں نے اسے سلام کیا اور اس نیک تھی لورت نے مجھے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگے کہ اچھا آپ بھی آئے ہیں تو میں نے کہا میں بھی آئے ہوں پھر میں نے اسے پوچھا کہ تم ذری کے پاس تم نے بہت دیر لگا دی تو ماں کھڑی باتیں کر رہی تھی کبھی رو رہی تھی کبھی ہس رہی تھی اب پھر مسکراتی ہوئی تم وہاں سے واپس آئی ہو تو اس مولا کو اپنا سارا حال سنا رہی تھی اور چم میں نے مولا سے ذکر کیا کہ میرے مولا میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں میرے بچوں کے یہ حال ہیں تو پھر میرے مولا نے مجھے تسلی دی تو میں بہت خوش ہوئی اور ہسنے لگی اور پھر میرے مولا نے مجھے بچوں کے حال پوچھنے کے بعد بچوں کے توفوں کے لیے مجھے پیسے بھی دیئے ہیں اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کھول کر دکھایا تو واقعی چونکہ وہ ابھی ابھی ذری کے پاس سے آ رہی تھی کسی شخص کے پاس نہیں گئی تھی کسی سے فقیری نہیں کی تھی کسی سے گتائی نہیں کی تھی کسی سے بھیک نہیں مانگی تھی میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں اس نے کہا یہ پیسے مجھے امام نے دی ہیں اس وقت میں وہ شخص کہتا کہ میں سمجھا کہ یہ بی بی کے اخلاص و صدق کی وجہ سے یہ اس مقام پر پہنچی ہے کہ واقعی مولا اس کا نظر آتے ہیں مولا اس کی بات سنتے ہیں مولا اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور پھر جب میں نے اس خاتون سے کہ یہ پیسے مجھے دے دو میں اور ڈبل پیسے دے دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ نہیں میں انہی پیسوں سے توفے خرید دوں گی اور انہی پیسوں سے میں اپنا سارا سال گھر کا خرچہ بھی چلاتی اس لیے کہ یہ میرے مولا کی دین ہے اس میں برکت بھی ہے اور مجھے بس میرے مولا کا دیتار بھی ہو گیا ہے تو بس میں یہ کہوں گے کہ جب ہمیں مولا کے ذریعے مبارک کے پاس جائیں جس مولا کے پاس بھی جائیں لینا اے میرے پنجت ان پاک اے میرے مولا امام موسیٰ قاسم جناب نجمہ خاتون وقت کے امام ہم آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں اور اس ذکر کو ہمارے قبول کر لینا اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں امام رضا علیہ سلام کے سبقے میں ان کو اللہ دتا کر دیں اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان دور کر دیں اس دن کے سبقے میں میرے مولا بڑے امیروں کے گھر میں جو کوئی آتا ہے اسے بخش دی جاتی ہے بے گناہ قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی دے دیں اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت قلی دے دیں ایسے بھی بیمار جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو اے میرے مولا ان بیماروں کو بھی صحت قلی دیا تھا فرمائیں اے میرے مولا آج کے دن کے صدقے میں جن دعاوں کو مقبول کر جمعیں اپنے بچیوں کے لئے پریشان ہیں انہیں نیک پر نیک گھر اتا کر دیں اے میرے مولا علم کی دولت اتا کریں اے میرے مولا ایمان کی دولت اتا کریں اے میرے مولا ہمارے دل کو ہمارے دماغ کو ایسا ذکر اتا کریں جس سے ہمارا دل و دماغ روشن ہو جائے ہم ایسے مسلمان بن جائیں ایسے مومن بن جائیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں اے میرے مولا ہماری عبادت کو قبول کرنے نہ ہمارے ذکر کو قبول کرنے نہ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا اور وقت آخر میرے مولا آپ تشریف مولا علی کے علم کے سائے میں جناب بی بی پاک زیرا کے چادر کے سائے میں رکھنا اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی گناہ قبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا ان کی قبروں کو نور محمد سے منور کر دینا میرے والدین کی قبروں کو نور محمد سے منور کر دینا اے میرے مولا میرے گناہ قبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا اے میرے مولا آج مولا امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا اور وقت آخر میرے مولا تشریف لیانا اللہ صلی علی محمد و آلی محمد و اچھل فرج ہم اجمعی